ہیلو سٹوینٹ کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں ہم اب یہ ہماری نئی ویڈیو ہے کاربن سائیکل کے بارے میں دیکھیں نائٹوجن سائیکل کے بارے ہم نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کاربن ہے کیا دیکھی بسیقلی ہماری جو پوری زندگی ہے دیکھیں ہماری جو لائف ہے زندگی تو نہیں بسیقلی لائف وہ ہماری کاربن بیز ہے کاربن ہماری بوڈی کے اندر ہے ہمارا پروٹین ہمارا کاربوہیڈیٹ ہمارا لپیٹ ہمارا انزائیم ہمارا نکلیک ایسد ہماری سائل کا جو بھی لیونگ کنٹینٹ پروٹوکلازم ہے that all is made up of what کاربن it is very important element and abundant element on the earth in the form of کاربن دیوکسائید کاربن کس فرم ملے گا آپ کو کاربن سائیکل آپ دیکھیں پہلا پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں کاربن is the basic component of all the organic compound like کاربوہیڈیٹ پروٹین لپیٹس انزائیم سینڈ نکلیک ایسد پروٹوکلازم تو میں نے آپ کو بتا دیا پورا کیا ہے ٹھیک ہے all about ہم main cycle پہ deal کرتے ہیں cycle means repetition ہونا چیز کا repetition ہو رہا اس میں تو basically کیا ہوا رہے کہ co2 کاربن ڈیکسائید ایٹموسفیر کے اندر ہے اب آپ کو یہاں دھیان کیا دینا دیکھیں cycle پہ آپ کو یہ mention رکھنا ہے کہ آخر یہ کس process سے دوبارہ ایٹموسفیر میں return ہو کے آ رہی ہے اور کس process کے جریعے اس کا استعمال ہو رہا ہے co2 کہاں use ہو رہی ہے تو ایک ہی process ایسی ہے جہاں co2 کا استعمال ہوگا that is photosynthesis لیکن یاد رکھیں صرف photosynthesis میں تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ arrow producers اس میں بالکل آپ سب سے پہلے یہاں آئیے آپ basically producers پہ آئیے کہیں سے بھی start کر لیتے ہیں producers green plants ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ green plants کو کیا چاہیے دیکھیں وہ خانہ بنائیں گے ٹھیک ہے photosynthesis process کریں photosynthesis میں water کے ساتھ carbon dioxide کی ضرورت پراتی دی carbon dioxide کا arrow producer کی طرف آ رہا ہے arrow کا direction دیکھنا آپ کو producer کیا کریں گے یہ co2 کا consume کر کے water کا استعمال کر کے کیا بنائیں گے یہ photosynthesis ٹھیک ہے green plants اپنا کھانا بنائیں گے producers کو کون consume کرے گا producers کو consume کرے گا آپ کا consumers basically اس میں herbivores بھی آتے ہیں اور basically herbivores یہ ہیں جو consume کریں گے اور اس کے بعد consumer جو ہوں گے consumers کے ایک stage کے بعد death ہو جائے گی that is decomposers مطلب consumer کو decompose کون کرے گا after death ان کی death ہونے کے بعد that decomposers آپ دیکھیں اس کا تینوں کا arrow دیکھیں چاہے وہ producers ہوں چاہے وہ green plants ہوں چاہے وہ consumers ہوں چاہے وہ decomposers ہوں یہ سب respiration follow کرتے ہیں respiration میں کیا release ہوگی respiration میں release ہوگی co2 دیکھیں respiration ہوگا respiration کا arrow دیکھیں co2 in water تو جیسے co2 in water ہوگا تو photosynthesis ہوگا and that is co2 is obtained from where lime rock lime rock سے co2 ملے گا ٹھیک ہے water تو already present ہوگا تو water ملے گا and that make food ٹھیک ہے it is all about and that اب دیکھیں نیچے آ رہی ہے اب consumer جو ہم نے producer کے بعد consumer جو ہے نیچے سائیڈ میں تو consumers کی death اور decay کے بعد دیکھیں producer بھی death ڈکے میں جا رہے ہیں تو decompose اس کو decompose کر دیں گے ٹھیک ہے ایک stage کے بعد plants کی death ہو جائے گے decompose ہو جائیں گے after consumer بھی دیکھیں جو بھی animals ہیں آپ کے consumers میں basically زیادہ animals ہی آتے ہیں plants نہیں آتے ہیں plants تو producers ہوتے ہیں ان کا death اور decay ہوگا تو دیکھیں ان کا کیا بن جائے گا peat coal peat بن جائے گا coal بن جائے گا coal oil اور carbonate rocks تو peat ہو coal oil ہو carbonate rocks یہ بہت ہی بڑا source رکھیں گا rock ٹھیک ہے is a good source of carbon ٹھیک ہے ان دہ فور carbonate rock اب دیکھیں یہاں پہ arrow اگر side والے arrow دیکھیں آپ left hand side پہ تو اس پہ chemical combustion لکھا ہوا ہے تو chemical combustion بھی ایدھن جالے گا combustion ہوگا weathering ہوگی volcanic eruption اس سے CO2 باپس atmosphere میں written ہوگی آ رہی ہے تو یہ اس کے بارے میں ہم نے بتایا اب دیکھیں یہاں پہ peat peat ایک coal کا ورائیٹی ہے جیسے bituminous ہوتا ہے انترسائیڈ ویسے ہی peat coal wire carbonate rock that decompose to return into the CO2 in the atmosphere تو various بہت ساری process ہیں جسے CO2 atmosphere میں return ہوتی ہے لیکن ایک ہی process ایسی ہے جو CO2 کا use کرتی ہے اب تھوڑی اس کی تھیوری پڑھ لیتے ہیں cycle کو دیکھا ہم نے CO2 is utilized by the photosynthetic organism جو photosynthetic like green plants photosynthetic bacteria diatoms and blue green algae in the process of photosynthes جو بھی diatoms algae plants یہ کیا کرتے ہیں CO2 استعمال کر لیتے ہیں اپنا خانہ بناتے ہیں Carbohydrate جو ہمیں چاہیئے animals کو consumers کو اور یہ سب کیسے ہوگا ایٹکر in the presence of chlorophyll and radiant energy of the sunlight آپ نے photosynthes کے بارے بڑھا ہوگا Carbohydrate water کے ساتھ combine ہوتی sunlight chlorophyll کے presence carbohydrate formation CO2 production کس process ہوتی 5 process ہیں is دیکھیں 5 point back to back پڑھئیے CO2 کیسے release ہوگی ریسپریشن کے بخت release ہوگی producer consumer release کریں گے پہلا point got it اور during decomposition organic compound جلتا ہے کوئی لکڑی ہے کوئی ہے پیٹول ہے پیٹول تب بھی CO2 produce ہوگی volcanic eruption اور hot spring ہوگا اس سے بھی CO2 تو CO2 کا production زیادہ process سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب weathering process ہوتی کوئی چٹان کوئی راک ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے کسی acid کے جری اس پر acid یا مائکروب جیسے لائکین ہے اور root of higher plant تو یہ CO2 کا production کرتے ہیں تو بہت ساری process ہیں 1 2 3 5 process that release CO2 in the atmosphere it is all about the carbon cycle in the carbon is present in form CO2 in the atmosphere and it is about 0.03 percent तो आप लोग अच्छे से